اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ٹرین پہ جا رہا تھا ٹرین میں تھا کہ وہ برت پہ سوئے ہوئے تھے ایک اسٹیشن پہ ایک شخص چڑھا اس کے ساتھ دو چار بچے تھے تو فرمانے لگے کہ اب ہم لوگ سو رہے تھے لیکن بچے آگئے تھے شور شرابہ شروع ہو گیا تو ہم نے اس سے کہا بھائی صاحب اپنے بچوں کو ذرا سمجھاؤ خاموش کراؤ اس نے کہا ہاں میں کراؤ تھوڑی دور گاڑی پھر چلی لیکن بچوں کا شور مزید بڑھنے لگا بچے کہاں مزید شور ان میں سے ایک شخص کو غصہ آگیا جو برت پہ لیٹا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا کہ میاں آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آری بات اپنے بچوں کو سنبھالیں کہتا ہے نا جن کے بچے ہوں اب کیا کہتا ہے جن کے بچے زور جن پہ ہوتا ہے اس نے کہا بھائی میں سمجھاتا ہوں آپ غصہ نہ کریں میں سمجھاتا ہوں ٹرین چل لئیے شور مزید بڑھا کہنے آپ سارے اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ اس میں کہنے لگے اس کی پھینٹی لگاتے ہیں کہنے لگے کہ ہم نے ذرا شور زیادہ کیا کہ وہ شخص اٹھا اپنی سیٹ سے اور ہمارے قریب آیا اور آہستہ سے اس نے ایک بات کی اس نے کہا آپ بھرا نہ منائیں ان بچوں کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے ابھی دو اسٹیشن آگے ہم اتر جائیں گے یہ بچے ان کو پتہ نہیں ان کو کسی نے ابھی بتایا نہیں ہیں یہ اپنی مستی میں مست ہیں تھوڑی دیر خوش ہو لینے دیں ابھی دو اسٹیشن بعد انہوں نے اترنا ہے اور ان کو پتہ لگے گا تو یہ سارے ویسے ہی افسردہ ہوں گے روئیں گے دھوئیں گے اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ بات کہی تو جتنے لوگوں کا غصہ تھا وہ سارا محبت اور شفقت میں بدل گیا اسٹیشن آیا تو کوئی بچے کو ٹوفیاں لا کے دے رہے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے ان کی دل جو ہی کر رہا ہے صرف کیا تھا ایک زابیہ چینج ہو گئے لوگ وہی تھے ڈبا وہی تھا بچے وہی تھے اب وہ شور جو ہے وہ برا نہیں لگ رہا جس شور سے انہیں تکلیف ہو رہی تھی پریشانی ہو رہی تھی اب وہ شور ان کو برا نہیں لگ رہا کیوں کیونکہ وہ اس راز کو سمجھ گئے اس بات کو سمجھ گئے بس اوقات ہم لائف کے اندر نہ خامخواہ غصہ ہو رہے ہوتے ہیں انزائٹی ڈپریشن مطلب بڑھتے جا رہے ہیں جس کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے اسے پھر ستم بھی کرم لگتا ہے ستم بھی کرم لگتا ہے ستم بھر ستم بھی کرم لگتا ہے